اللہ الرحمن الرحیم سورت زلزال کا بیان ہوگا پہلے تلاوت ترجمہ اور پہ تفسیر ہوگی اب اس کا ترجمہ جب زمین تھر تھرا دی جائے گی جیسا اس کا تھر تھرانا ٹھہرا ہے اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی اور آدمی کہے گا اسے کیا ہوا اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی اس لیے کہ تمہارے رب تمہارے رب نے اسے حکم بیجا اس دن لوگ اپنے رب کی طرف پھریں گے کئی راہ ہو کر تاکہ اپنا کیا دکھائے جائیں تو جو ایک ذرہ بر برائی جو ایک ذرہ بر بلائی کرے گا اسے دیکھے گا اور جو ایک ذرہ بر برائی کرے گا تو اسے دیکھے گا اب اس کی تفسیر بہت اہم بہت اہم صورت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت زلزلہ اور حشر کا بیان کیا کہ کیسے حساب ہوگا کہ زمین جو ہے وہ ذلزلہ کی صورت ہوگی کام پر رہی ہوگی تھر تھرا رہی ہوگی جیسا کہ اس کو حکم ہوا تھر تھرانے کا اور پاش پاش ذرا ذرا ہو جائے گی اور وہ اپنے بوجھ اتار پھینکے گی باہر بوجھ کون سے ہیں ان کے جو بھی خزانے ہیں زمین کے اندر اور مردے جو ہیں جو ڈیڈ بوٹیز ہیں وہ سب باہر پھینک دے گی اور آدمی اس وقت دیکھے گا شدید پریشانی ہے اور گبرہت کے عالم میں ہوں گے سب اور سب دوسر جگہ آیا کہ مومن جو ہے وہ گبرہت میں نہیں ہوں گے اور آدمی کہے گا کہ کیا ہو گیا اس زمین کو تو اس دن زمین کہے گی کہ وہ ساری خبریں بتائے گی اللہ کے حکم سے کہ مرد ہو عورت ہو تو وہ زمین پر چلتے پھرتے رہے تو کیا انہوں نے نیکیاں کی کیا انہوں نے برے عمال کیے سب اللہ کے حکم سے زمین جو ہے وہ بتائے گی اور اللہ تعالی اس سے طاقت دے گا کہ کیسے وہ اللہ تعالی جانتا ہے کہ کوئی ایسے بتائے گی مگر اللہ کا حکم ہے یہ ہمیں تسلیم کرنا ایسے ہی تسلیم کرنا چاہیے کیسے ہی ہوگا تو اس دن لوگ جو ہے اللہ تعالی کی طرف پھر لوٹیں گے جو اس کا بہت لوگوں کو شک تھا کہ وہ لوٹیں گے کہ نہیں لوٹیں گے وہ لوٹیں گے اور ان کی پیشی ہوگی اللہ تعالی کے حضور اور ان کے دو راستے ہو جائیں گے ایک نیک لوگوں کا راستہ ہوگا وہ دائیں طرف سے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے اور دوسرے لوگ جو ہے ان کو بگایا جائے گا یا ان کو لے جائے جائے گا بائیں طرف سے دوزق کے راستے میں اور کون لوگ ہوں گے یہ پہلی اس کے بعد جو آیت ہے وہ پہلی آیت کے جو بلائی کرتے تھے نیکیاں کرتے تھے ان کے وزن جو نیکیوں کے باری تھے جیسا کہ سورہ کاریا میں آیا وہ جنت کی طرف ان کو لے جائے جائے گا اور بے شاک ان کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہیں اس وقت وہ بھی کام آئے گی یہ بہت اہم ہے یہ سوچنے کی بار کہ نیکی چھوٹی ہو بڑی ہو سب ہی جو ہے بہت مفید ہوں گی اس دن معمولی معمولی نیکیاں بھی انسان کو جنت میں اکٹھی ہوں گی اور جنت میں لے جا سکتی ہیں اس لئے یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ چھوٹی نیکی جو ہے اس کا تو پتہ نہیں حساب ہوگا نہیں ہوگا یا چھوٹی برائی ہے اس کا حساب ہوگا کہ نہیں سب کا حساب ہوگا یہ دونوں آیات جو ہیں بہت واضح ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی بلائی کا بھی حساب ہوگا اور کاؤنٹ ہوگی اور چھوٹی چھوٹی برائی جو اگلی آیت میں ہے اس کا بھی حساب ہوگا اور وہ لوگ دیکھیں گے اپنے عمال جو نیک لوگ ہیں ان کو بھی دے دیا جائے گا جو کافر ہیں اور برے لوگ اور گناہ گار اور شر پسند اور جنہوں نے جن کی برائیوں اور پدیوں کے وزن جو ہیں وہ زیادہ بڑھ گئے تو وہ بھی ان کو بھی ان کا عمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو بہت شدید جو ہے ارلیے یہ تنبیح ہے اس صورت میں اور تنبیح ان کے لیے ہے جن کا ایمان مضبوط ہے جو شیطان ہے جن کو شر پسند ہے اور انہوں نے ٹھانی لی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام کو نہیں سننا یا اس پہ ان کو اثر نہیں ہوتا یا ان پہ خوف تاری نہیں ہوتا تو وہ تو پھر ان کا اللہ تعالیٰ ان سے حساب لے گا مگر ایسی صورتیں جو ہیں جن میں قیامت کا ذکر ہے حشر کا ذکر ہے حساب کا ذکر ہے اس سے مومن تو ان کی ٹھانگیں کابتی ہیں ان کے دل دہلتے ہیں یہ سنتے ہوئے مگر سرکش لوگ جو ہیں وہ تو اول تو وہ سننے کے لئے تیاری نہیں ہوتے پڑھنے کے لئے تیاری نہیں ہوتے اگر اگر کوئی ان کو سنا بھی دیتے ان کے ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایتیں اور ان کا حساب بڑا شدید بڑا سخت ہوگا یہ جو بچ تو نہیں سکیں گے کوئی بھی اگر وہ اگنور کرتے ہیں ان آیات کو یا ان آیات کو اس لئے نہیں پڑھنا چاہتے یہ تو خوف دلانے والی آیاتیں دیکھی جائے گی ابھی عمر بڑی پڑی ہے آخری عمر پہ جا کے توبہ کر لیں گے تو اسی لوگ